بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہماریا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں کہ اپنی فاملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی کو دانوئی انشاءاللہ درند زاہر جعفر کے اصل پلان سے کوئی بھی واقف نہیں تھا اس کے پلان کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو نور بو قدم کے قتل کے الزام سے بچنے کے لیے تیرپی ورکس کے امجد پر حملہ کیا گیا اور پھر یہ ساری کے ساری گینز جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کی گئی زاہر جعفر کی خاموشی بہت بڑے دھماکے کا باعث بنی اصل گیم تو جی اب شروع ہوئی ہے بلکہ میں کہوں کہ اصل گیم جو تھی وہ اب شروع ہونے والی ہے اور آہستہ آہستہ آگے چل کے ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ اگزیکٹلی درندہ جو ہے وہ چپ کیوں تھا پیچھے وجوہات کیا تھی ماسٹر پلان میں تیرپی ورکس والے شامل ہیں یا پھر انہیں پھسایا جا رہا ہے اچھا چی نور مقدم کے قتل سے صاف بچ نکلنے کے لیے شاتر ظاہر جعفر کی مکاریاں جاری ہیں میں ڈیرون سے یہ بات بول رہی ہوں کہ یہ مکار شخص سب سے زیادہ مکار ہے اس کا دماغ بھی چلتا ہے آنکھیں بھی چلتی ہیں اور ہر چیز اس کی جو ہے لوگوں سے زیادہ شاترانہ انداز میں چل رہی ہوتی ہے اس کی نظریں ہر چیز پر ہوتی ہیں یہ ہر چیز کو observe کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنی زبان نہیں کھولتا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز جو ہے آپ لوگ کے ویڈنس کے لیے بناتی ہوں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ظاہر جعفر اب تک خاموش کیوں ہیں اور اس کا وکیل کیا کر رہا ہے اتنا جو ہے درندہ شخص جس نے درندگی کا جو ہے لیول اس کا اتنا ہائی ہے اس کو دیکھ کر خوف آتا ہے اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے وہ خاموش کیوں ہیں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ خاموش کیوں ہیں فانسی کی سزا کے مستحق ہیں اور انکریب انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ موت کے پھندے میں ہونے کے باوجود اگر ہم بات کریں کہ یہ درندہ چپ ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی جو ہے کہانی ہے آپ اس کو دیکھ لیں جتنی بھی اس کی عدالت جانے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بے خوف نظر آتا ہے بہت ہی پرسکون ہے اور یہ پرسکون کیوں ہیں ظاہر جعفر کا اصل پلان تو اب شروع ہوگا اور اپنے وکیل کے مشورے کے مطابق اس نے پوری اس کی تیاری کی ہوئی ہے دے ون سے جو ہے یہ پلاننگ کے تھوڑی چل رہے ہیں ان کی سٹیٹیجیز ہیں اور اب آئیسہ آئیسہ ان کی سٹیٹیجیز کھلنے کا وقت آن پہنچا ہے کا قتل کیا ہے پولنس کسٹیڈی میں جو بیانات دیے جاتے ہیں اس میں جو ہے آپ سب کو پتا ہے کہ عدالت میں اس کی کوئی خاص اہمیت تو ہوتی نہیں ہے اور ابھی تک ون سکسٹی فور دفعہ کے تحت ظاہر جعفر نے میجسٹریٹ کو اپنا بیان ریکارڈ ہی نہیں کروایا اچھا جی جو پروسیکیوشن ہے اس کو اپنا الزام ثابت کرنے کے لیے ظاہر جعفر کے خلاف گواہ اور شواہد پیش کرنے ہوں گے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہی سے ظاہر جعفر کا جو ماسٹر پلان ہے وہ شروع ہوتا ہے اگر زبیر نامی شخص جو ہے وہ بروقت اطلاع نہ دیتا کہ نور مقدم کو قتل کر دیا گیا یہاں پر کچھ انہونی ہو رہی ہے اور پولس موقع پر نہ پہنچتی تو دیفنیٹلی پلان جو ہے جو انہوں نے بنایا تھا اب تک مکمل ہو چکا ہوتا اس پر عمل درامت جو ہے وہ ہو چکا ہوتا لیکن پولس کی انوالمنٹ کے بعد پلان میں جو ہے متعدد بڑی تبدیلیاں آ گئی اور کرنی پڑی کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پولس اچانک سے آ جائے گی کوئی جو ہے وہ پولس کو اطلاع بھی دے دے گا اب درندہ زہر جو ہے اپنی نئی کہانی جو کہ کہانی میکر ہے وہ سٹوری میکر ہے وہ اس کا وکیل اس کے پیرنٹس جتنے بھی لوگ ہیں اب اس کو ایک چیز پڑھا دی گئی ہے اس نے اب نئی کہانی سنانی ہے جو وہ عدالت پہ سنائے گا زہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کیا اس کا کوئی بھی گواہ موجود نہیں آپ سب یہ لوگ جانتے ہیں اب پروسیکیوشن کو یہ تمام تر الدمات جو ہیں وہ شواہد کی بنیاد پر ثابت کرنے ہوں گے آلے قتل یعنی کہ چاکو پر زہر جعفر کی انگلیوں کے نشان موجود ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اس وقت وہاں پر جو ہے کیا کر رہا تھا نور مقدم کی باڈی کے ساتھ مجھے سب سے تکلیف اس بات سے ہوتی ہے یہ بات بات بار بار ڈسکس نہیں کرنی چاہیے یہ بات لیکن تکلیف دے بات یہ ہے کہ اس نے نور مقدم کو قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا نہیں کیا وہ ذرندے نے زندہ نور کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کیا اتنی تکلیف دی اس نے نور مقدم کو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اسے نور سے اتنی نفرت تھی اس نے نور پر اتنا ٹورچر کیا اس کو اتنا مارا پیٹا اور اس کے بعد اس کو اتنی تکلیف دے موت دی کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ذرا برابر بھی ہم یہ بھول گئے نا کہ نور مقدم کو اس نے اتنی تکلیف دے موت دی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کیس کو جو ہے وہ فراموش کر دیں گے جیسے کہ ہزاروں کیس آتے ہیں کیسز آتے ہیں اور جاتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں یہ باتوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس نے نور مقدم کو بہت ہی بہت ہی تکلیف دے کر موت دی اور نور مقدم کو زندہ اس نے اس کا سرطن سے جدہ کیا اس کو ماننے کے بعد اس کا جو ہے گردن نہیں اتا رہی ہے یہ اتنا درندہ سیبت انسان ہے اچھا جی اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ موقع واردہ سے پکڑا گیا فورنزک ریپورٹس میں اس کا ڈی این اے بھی میچ کر لیا گیا ہے جو چاکو پر خون تھا اس سے میچ ہو چکا ہے اب لیکن زہر جعفر کا اصل مہرہ تھیریپی ورکس کا ملازم امجد ہے زہر جعفر اپنے وکیل کے مشورے سے عدالت میں امجد پر حملے کا اقرار کر دے گا اور کہے گا کہ جی امجد کے آنے سے پہلے کسی نے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے گیم چلائی تھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈکیتی ہوئی ہے اس کے باپ نے فون کر کے اپنے ایک دوست کو بولا تھا کہ ڈکیتی ہوئی ہے جاؤ گھر میں دیکھو ڈکیتوں نے جو ہے گھر میں کچھ کر دیا ہے اب یہی گیم دوبارہ سے کھیلنے کا وقت آن پہنچا اب انہوں نے کیا کر رہا ہے اپنے وکیل کے مشورے سے کر رہے ہیں اب ایسے درندوں کے وکیل بھی تو انہی جیسے ہوتے ہیں اب انہوں نے گیم ڈالنی ہے کہ جی لٹیری آگئے تھے ڈاکو گھر میں گز گئے تھے اور انہوں نے نور مقدم کو قتل کر دیا اور پھر اس نے یہ کہانی سنانی ہے کہ جی مجھے تو یا تو بے ہوش کر دیا یا اگلے کمرے میں بند کر دیا جب میں واپس اس کمرے میں آیا تو وہ لوگ جا چکے تھے اور اس وقت تک وہ نور مقدم کا قتل کر چکے تھے اس کو مار دیا تھا میری نور مقدم کی جو ہے اس سے ہلکی پھلکی لڑائی وہ تو لڑائی دیفنیٹلی بولنی ہی ہے کیونکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نور مقدم کس طرح سے چھلانگ لگاتی ہے بھاگتی ہے بھاہر جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ کس طرح سے اس کو جو ہے پکڑ کر گھسیڑ تاوہ لے کر آ رہا ہے تو یہ تو اب اس سے مکڑ نہیں سکتا ہے تو اس نے یہ کہانی تو سنانی ہی سنانی ہے کہ میری اور نور مقدم کی ہلکی پھلکی سی لڑائی ضرور ہوئی ہے اور میں نے اس کو منانے کی کوشش بھی کی ہے اور دوستوں میں تو ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کہ اچانک سے تو یہ درندہ درندہ نہیں بنا اس کی نور کے ساتھ مارنے پیٹنے کی اس طرح سے ابیوز کرنے کی گالم گلوچ کی تشدد کرنے کی کہیں نہ کہیں ہسٹری تو ہوگی تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں پر ہسٹری نہ ہو تو اس نے اس چیز کو اب گیم بنانی ہے اس نے اس چیز کو جو ہے گھومانا ہے کہ ہم دوست ہیں ہماری لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں تو ہماری ہلکی پھلکی سے لڑائی ہوئی ہوگی اب امجد دیکھیں جی آپ سب کو پتہ ہے کہ امجد کھڑکی کے ذریعے جو ہے اندر داخل ہوا اس لئے گھبراہٹ میں اس نے جو ہے کہنا ہے کہ میں نے اس پر حملہ کر دیا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اچانک سے کیا ہوا کیونکہ نور مقدم کو کچھ لوگ جو ہیں وہ مار کے چلے گئے تھے تو مجھے لگا کہ وہی دوبارہ سے ڈکیت جو چور ہیں وہ واپس کھڑکی سے آئے ہوں گے اس لئے میں نے اس پر حملہ کر دیا اب ہماری لڑائی ہوئی جس کے دوران نور کا خون جو ہے وہ میرے کپڑوں پر لگ گیا میرے جسم پر لگ گیا اور اس طرح سے یہ سب چیزیں ہوئی ہوں گی چھوڑی پر میری انگلیوں کے نشان امجد پر حملہ کرنے کی وجہ سے لگی ہیں تو میں نے نور کو قتل نہیں کیا اور مجھے نہیں معلوم کہ نور کو قتل کرنے والا کون تھا وہ کیسے گھر میں داخل ہوا کس طرح سے اس نے نور کو قتل کیا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا میں جب کمرے میں واپس آیا تو نور اس ٹائم تک اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی زاہر جعفر کا اپنے والدین زاکر اور اسمت کے ساتھ یہی پلان بنا ہوا تھا کہ سارے گسانے جو بھی ان کے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز ہیں ویڈیوز ہیں وہ غائب کر دی جائیں گی تاکہ کوئی بھی ویڈیو ثبوت جو ہے وہ مل نہ سکے غائب ہو اگر کبھی ان پر کسی کو شک گزرے بھی تو ہر چیز غائب ہو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں یہ ان کا پہلا قتل نہیں ہے یہ پہلا قتل نہیں ہوا اس طرح سے درندگی نہیں دکھائے گئی پہلی بار جعفر ہاؤس میں جعفر ہاؤس کی ہسٹری جاننی چاہیے ان لوگوں کی ہسٹری نکالنی چاہیے اندر ہر چیز کی تلاشی لینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اندر کتنے راز دفن ہے اچھا جی اب کمرے میں جو کیمرے ہیں اگر ہم بات کریں کمرے میں تو کیمرہ لگا نہیں ہوا کیمرے صرف گھر کے فرنٹ کو کور کرتے ہیں اب یہی کہا جائے گا جی قاتل جو ہے وہ چھت کے راستے سے آیا اس کی جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں ہے بیک سیٹ سے داخل ہوا ہوگا اس لئے یہ خاموش تھا کیونکہ اس کو پہلے پولس خاموش رہنے کے لئے بولتی رہی آپ سب نے دیکھا تھا اس کے بعد اس کا وکیل اسے خاموش رہنے کے لئے بولتا رہا اور یہ خاموش رہا یہ سارا ان کا پلان ہے ان قریب ان کا پلان جو ہے اب دنیا پہ آیا ہوگا ان کی مکاری ان کی ایاری ان کی چلاکی جو ہے اب وہ سامنے آنے کا وقت آ چکا لیکن ہم نے ان پر کڑی نظر رکھنی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ درندے ہیں انہوں نے ہی نور مقدم کو قتل کیا ہے اور ہمیں تب تک لڑنا ہے اس کیس کو جب تک اس درندے کو پھانسی نہیں مل جاتی اس کے سہولتکاروں کو سکھ سے سکھ سزا نہیں مل جاتی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میڈے چینل کو سبسکرائب ضرور کرلئے گا